اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استغبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّ اللہ تعالی نے فرمایا یاد کرو عبراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اباجان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کتاب میں عبراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے صدیق یہ صدق سے سچائی کا مبالغی کا سیغہ ہے یعنی بہت زیادہ سچار بہت زیادہ راستبات جس کے قول اور عمل میں مطابقت ہو اس میں تضاد نہ ہو کسی بھی قسم کا اور یاد رکھیں یہ صدیقیت جس کو کہتے ہیں نا صدیق ہونا یہ نبوت کے بعد سب سے اعلی مقام ہے نبوت کے بعد سب سے اعلی مقام ہے ہر نبی اور رسول بھی اپنے وقت کا سب سے بڑا سچا اور صدیق تھا یعنی ہر نبی صدیق تھے اپنے وقت کے سب سے سچے انسان تھے تاہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی طرح صدیق ضروری نہیں ہے کہ نبی ہو جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالی نے کہا نا کہ وہ بھی صدیقہ ہے اسی طرح اس امت میں حضرت ابو بکر کو صدیقہ لقب دیا گیا لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقوی طہارت میں سب سے اعلی ہے سب سے اعلی ہے سب سے ارفع ہے اور اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے لہذا اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو صدیق کہا کیوں صدیق کہا؟ کیونکہ آپ کی بہت ساری آزمائش اللہ رب العالم نے کی آپ اس میں کھڑے اترے آئیے ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو کہ تاریخ اسلام اس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش ہے اس کی آزمائش کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں چونکہ حضرت ابو بکر بھی صدیق تھے حضرت ابراہیم کے تعلق سے بھی اللہ تعالی نے صدیق کہا ہے لہذا ہم تاریخ اسلام میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کے چند نمونے دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو زباہ کر رہے ہیں وہ بیٹا جو ان کو بڑھاپے میں بڑی دعاؤں کے بعد ملا اس کو زباہ کر رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے بھی ان کے کئی عظیم امتحان سے وہ گزر چکے تھے جیسے اپنی بیوی حاجرہ کو اور اسمائل علیہ السلام کو جنگل بیامان میں تنہ تنہا چھوڑ کر آئے تھے جہاں نہ کوئی کھیتی تھی نہ دودھ پلانے والا جانور تھا نہ ہی کوئی اور دل بھیلانے والی چیز تھی بلکہ وہ ایک خشک سہرا تھا جس میں انہوں نے چھوڑ دیا اپنی بیوی بچوں کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے لہذا وہ اس امتحان میں بھی پورا اتریں اللہ تعالی نے وہاں پر ان کو چھوڑا نہیں بلکہ ان کی مدد کی ان کے لئے کشادگی اور فراخی کا راستہ کھول دیا اور ان کو ایسی جگہ سے رزق تا کیا حضرت حاجرہ اور اسمائل علیہ السلام کو جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا لہذا پہلی آزمائش کی بعد اب دوسری آزمائش تھی کہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زبا کر رہے ہیں خواب میں دیکھا بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں بیٹا بھی فرما بردار تھا حضرت اسمائل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجیدونی انشاءاللہ من السابرین کہ اے میرے والد جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے انشاءاللہ آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا زمین کے بل اندھے موں تاکہ کہیں بیٹے کو دیکھ کر کے جو ہے رحم نہ جائے اور دل مائل نہ ہو قربانی کے لئے کھڑے ہو گئے اور بیٹے کو لٹایا جیسے ہی قربانی کرنے والے تھے اللہ رب العالمین کو آپ کی یادہ پسند آگئی آپ کی یہ قربانی پسند آگئی لہذا اللہ تعالی نے آپ کی جگہ پر جانور بھیج دیا اور جانور زبا ہو گئے اللہ تعالی نے کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ کہ وہ دونوں جو ہے اپنا سر تسلیم ان لوگوں نے خم کر دیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے جھگ گئے لہذا ناظرین یہ بہت بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لئے قربانی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جانور زبا کر دیں اور قربانی ہو گئی نہیں اس میں میرے اور آپ کے لئے سبق ہے کہ جس طرح ہم آج جانور اللہ کی راہ میں زبا کر رہے ہیں کل کو اگر اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑا تو ہم کریں گے ہمارا وقت تو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑا تو ہم کریں گے اپنی جانوں تک کو اگر اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑا تو ہم ضرور کریں گے اس بات کا عزم میں اور آپ اللہ سے لیتے ہیں اس لئے کہ اللہ کے پاس ہمارے جانوروں کے گوش اور خون نہیں پہنچتا اللہ نے کہا اللہ کے پاس نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ گوش پہنچتا ہے جو چیز پہنچتی ہے وہ دل کا تقوی ہے لہذا دل میں یہ عظم رکھیے تب ہی یہ قربانی ہماری صحیح ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان واقعات کو یاد رکھتے ہوئے ان سے اسباق و دروس و عبر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے جازہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں مجھے دیجئے 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 دی موسیقی